بشرا بی بی نے کہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ شبہ مراج کی روز میرے کھانے میں ہارپک کے تین کترے ملائے گئے مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے سینے اور میدے میں تکلیف ہوتی ہے تحقیق سے پہ چلا کہ ہارپک سے ایک ماں بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے پہلے شہد میں بھی کچھ ملائے گیا تھا مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ہارپک ڈالا گیا اس کا نام نہیں بتاؤں گی مران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے اس کے پیشے کون ہے رانہ صاحب یہ جیل میں یہ ایسے ہوتا ہے آپ بھی جیل بڑی بھکتی ہے آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے سر بشرا بی بی اور کے ساتھ اس کی تو مضمت ہونی چاہیے کیا خیال ہے جی بالکل اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی مضمت ہونی چاہیے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو اس آدمی تک یا اس ملازم تک کیونکہ جیل میں کوئی ملازم ہی ہو سکتا ہے اس کے سب کی بات کرنے کے لیے تو اس تک پہنچا جانا چاہیے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے جیل میں جن لوگوں کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے انہیں خود اس بات کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ جو بندہ یا بندی ہمارے پاس ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اور اگر اس کو خدانہ خاصتہ خدانہ خاصتہ کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر جو ہے وہ براہ راست ان کے اوپر ہوتی ہے باقی یہ ٹھیک ہے کہ وہ آنا حکام یا میرے ایک بات سنیں سر میں آپ کو ایک وارننگ دے دوں میرے وارننگ آپ اور میں تو ہیں گنے گار لوگ ہم تو کبھی شاید جھوٹ بولنے نہ بولیں یہ ہے بہت سپرچول بشرا صاحبہ انہوں نے ساڑھے تین سال حکومت چلائی ہے بھائی وہ تو معاملہ وہاں جا کے فسا جب انہوں نے آرمی چیف کو کہا کہ اب تائناتیاں جو ہے فوج کے اندر بھی وہ بھی تصویر سے ہوں گی تو وہاں جا کے معاملہ جو ہے وہ فس گیا اور آرمی چیف نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کو آرمی کے معاملات میں یہ روحانیت والا معاملہ نہیں آنے دیں گے پروفیشنل فوج ہے تو آپ جو ہے نا سوچ سمجھ کے بات کریں کہ آپ کو کوئی بددوانہ لگ جائے ان کی بہت پانچی بھی خاتون ہے ملک چلایا ہے ساڑھے تین پونے چار سال سوچ سمجھ کے بات کیا گئے اندروں کے مطلب میں پہلی مطلب ہوں آپ کو نہیں چلے وہ وہ ان کی جو خوبیاں یا ان کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایسا بالکل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور جیل میں ٹھیک ہے یہ تو ہوتا ہے کہ سہولت نہیں دیتے یا وہاں کا محول جو ہے اس کو جو ہے وہ اس انداز سے رکھا جاتا ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہاں پہ کمفرٹیبل نہ ہو لیکن یہ زہر دینے والی یا کسی کو وہاں پہ اس کو اس کی جان کو اس طرح سے نقصان پہنچانے والی بات جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بلازم جو ہے وہ اتنی جرت کر سکے لیکن بھران ران صاحب مجھے مجھے سمجھ آگئی ہے مجھے آپ کی ساری بات سمجھ آگئی ہے آپ جیلس فیل کر رہے ہیں عمران خان سے کیونکہ آپ پہلے کہتے تھے وہ جیل نہیں بھوکت سکے گا جس طرح ہم جیل بھوکت رہے ہیں وہ نہیں بھوکت سکے گا اب آپ جیلس یہ فیل کر رہے ہیں کہ عمران خان نے تو جیل بھوکتا گیا دکھا دی رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ تو توڑ رہا ہے وہ دن بدن توڑنے میں نکلا ہو ہے تو اب آپ اس لیے ذرا جیل والے معاملے میں جس طرح جیلس ہو گئے ہیں رانہ صاحب چلے نہیں ویسے ویسے جس قسم کی وہ جیل بھوکت رہا ہے یا جس قسم کی جیل اسے ملی ہے تو ہماری تو یہ خواہش ہی تھی کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اس قسم کی سہولتیں وہاں پہ ملتی لیکن پھر بھی جیل آپ کی جیل اس لیے اس لیے اس لیے جو ہے وہ میں بالکل اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ اسے وہاں پہ جو ہے وہ بڑی سہولتیں دی گئی ہیں اور اسے جو ہے وہ اس کی پسند کے کھانے مل رہے ہیں اس کی پسند کا وہاں پہ جیم ہے اور کمروں کو جو ہے وہ دیواریں توڑ کے کھلا کر دیا گیا ہے ہر قسم کی وہاں پہ اسے سہولت ہے لیکن بھارا جیل جیل ہی ہوتی ہے اگر اسے سہولتیں دی بھی گئی ہیں ہم اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ ہمیں کوئی جو ہے وہ نہ اتراز ہے نہ ہم نے اتراز بھی ہے آپ کی ہر بات میں بھی اتراز نہیں ہو رہا ہے آپ اس لیے آپ آپ سہولتوں کی اس لیے تعریف کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں جیل میں دوارہ تو آپ لے کہا یہ ریکارڈ رہے ہیں سہولتوں کے ساتھ کھڑا ہوں میں ہے ران صاحب نہیں یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ کم کسی اندر جانے یا باہر آنے کی جو ہے کب کسی کی باری آ جا نہیں ہے میں تو بلکل اس بات کے میں تیار ہوں اس لیے کہ کل کو حالات ایسی ہو سکتے ہیں کہ ہمیں پھر جانا پڑے بلکل صحیح یہ تو نظر آ رہا ہے لیکن باری ہے آپ کو بھی نظر نہیں آشا رہا سا اکبال بتائیں کہ نظر مجھے بھی آ رہا ہے ای بچارہ میاں جاولیتیم گل کر دیا تو سا رہے پیشے پہ جانتے ہو حالانکہ گل تو اسی طرح وڑے تریکلہ گل کر رہے ہو گھما پھر آگے لیکن چلو کوئی گل نہیں رانہ صاحب کا ایٹسیلف جو ہے وہ وزارت سے داخلہ کی پوسٹ پہ نہ آنا وہ ایک بہت بہت سوال یہ انشاءال ہے اب رانہ صاحب مجھے پتہ ہے آپ مسکر آ رہے ہیں کیونکہ وزارت تو آپ وہ ہے نا وزارت والا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کی ٹھوکر پہ ہے آپ جیل میں تھے تب بھی مسکر آئی رہے تھے لیکن میرا پہلا سوال اس سے پہلے میں یہ اس والے نیریٹیف پہ آؤں کہ آپ کے پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں صاحب وزیر داخلہ کیوں نہیں بنے مطلب یہاں تو آپ سینٹر بھی بن سکتے تھے آپ مشیر داخلہ بھی بن سکتے تھے آپ کیوں نہیں بنے وزیر داخلہ آپ تو بہت قریب ہیں نوازتے ہیں آپ کی پرفارمنس بڑی ایکسیپشنل مطلب میرٹ پہ بات کر رہا ہوں چاہے میرے آپ کے سیاسی نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں اس میں بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پارلیمانی جہوری سسٹم جو ہے اس میں جو لوگ کامیاب ہو کے ہاؤس میں پہنچے تو انہی لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داری دی جاتی ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر میں الیکشن میں کامیاب ہو کے ہاؤس میں موجود ہوتا اور اس وقت کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل پاتی تو مجھے جو ذمہ داری پہلے سومپی گئی تھی یقیناً میں نے اس ذمہ داری کو پورے خروج کے ساتھ اور پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ پورا کیا تو مجھے وہی یا اس سے بلتی جوتی جو ہے وہ ذمہ داری دی جاتی لیکن کیونکہ میں ہاؤس میں موجود نہیں تھا تو اس لیے پھر جو ہے وہ موسیٰ نکوی صاحب کا جو ہے وہ وہاں پہ انتخاب جو ہے وہ ہو گیا موسیٰ نکوی صاحب بڑی اچھے آدمی ہے موسیٰ نکوی صاحب بڑی اچھے آدمی ہے رانہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں موسیٰ نکوی صاحب بڑی اچھے آدمی ہے انہوں نے بڑی اچھے کام کیا ازا وزیاء اللہ پنجاب نگران کے طور پر پوری ٹیم کے ساتھ ان کی آپ کی پوری پارٹی میں کوئی بندہ نہیں تھا جو آپ کو پھر ریپلیس کر سکتا کیونکہ موسیٰ نکوی صاحب کا آپ سے کوئی تعلق نہیں آپ کی پارٹی سے میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ کسی سے تعلق ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ازاد منش آدمی ہے وہ کس طرح بن گئے وزیر داخلہ نہیں دیکھیں موسیٰ نکوی صاحب جو ہے ان کے متعلق آپ کچھ جانتے ہوں گے میں کچھ جانتا ہوں کچھ لوگ بہت زیادہ جانتے ہوں گے اس وقت موسیٰ نکوی صاحب کا جو وہاں پہ موجود ہونا ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بڑا فائدے مند ہے اور ان کو وہاں پہ جو ان کا انتصار کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ سارے لحاظ جو ہے نا وہ بتانے والے نہیں ہوتے لیکن بہرحال سمجھنے والے ہوتے ہیں حکوم تو حکوم تو بات یہ ہے کہ موسیٰ نکوی صاحب کے وہاں پہ ہونے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کوئی تقویر کی ملے گا حکومت کمفٹیبل ہو گئی ہے جو ہے وہ کمی ہاں ہاں بس کمفٹیبل بلکل بلکل یہ آپ نے میرا خواہ سے تو آپ کی حکومت کو اس میں اس میں اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے میرا خواہ سے پہ تو آپ کی حکومت کی سٹرنٹھ ہیں وہ تو باقی ٹھیک ہے اس میں ہمیں بزید کیا بات کرو جب آپ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ہم مجھے تو کوئی ترازی مجھے تو موسیل اکویر صاحب ویسی بڑے اچھے لگتے تو اس ویسے بھی اچھے لگتے اور ویسے بھی اچھے لگتے ہر لحاظ سے اچھے لگتے تو ہم مجھے صرف یہ بتا دیجئے آگے چل کے ذرا تھوڑا سا کہ یہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ دھاندلی کا شور جو اٹھایا تھا مبینہ طور پر تحریکن صاحب جو اٹھایا پھر آپ کی پارٹی میں صرفان سدیکی صاحب ہوگے میاں جاولیتیف صاحب ہوگے آپ کے دوسرے لوگ بھی جو آفتر ریکارڈ بھی ملتے ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نپاس شریف صاحب کو ہروانے کے لیے ان کے پندرہ بیس بندوں کو ہروا دیا گا جن میں وہ آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے اس بات میں نہیں دیکھیں اب جو کوئی بندہ بات کرتا ہے وہ اپنے علم اپنی سواب دید کے مطابق یا اس نے جو مختلف واقعات سے جو اخذ کیا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے لیکن مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بندے ہارے ہیں بلکل صحیح ہارے ہیں اور انہیں اس بات کا گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہارے کیوں ہیں البتہ یہ کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے جتوائیہ کیوں نہیں گیا اس بات کا گلہ اگر کرے تو وہ ملی جا سکتا ہے باقی پی ایم پی ایم ایل این کے پی ایم ایل این کے خلاف کوئی ایسی موو نہیں تھی کہ کسی کو اس لیے ہرائے جائے کہ یہ میانواشی صاحب کے قریب ہے یا کسی کو اس لیے جتوائیہ جائے کیونکہ وہ دور ہے سارے نزدیک دور جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں دیکھیں اس میں کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ اس میں پھر لوگ جو ہے وہ پک این چوز بھی کرتے ہیں اپنے مرضی بھی کرتے ہیں اب دو ایم ایل اے ہیں ہمارے سیال کوڈ سے ایم ایم پی اے رانہ افزل اور اپنا لیاقت ان کے پاس پی ایم ایل ایم کا ٹکٹ تھا شیئر کے نشان پہ تھے ان کے پاس بھی ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے اپنے حلقوں کے آہ فوٹی ٹائیو کے فارمز ہیں وہ ہار گئے ہیں وہ تو یہ چیز جو ہے تو حدید صاحب ان ٹو میری ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹس نے آپ کو مات دے دی یا آپ مان رہے ہیں اس بات کو جی بلکل جن لوگوں کے اگیسٹ وہ لوگ جیتے تو وہ بلکل ان کو جو ہے وہ تحریک انصاف کا یا عمران خان کا جو ہے وہ ووٹ پڑا ہے جو ان کے خلاف یعنی جو مہنگائی تھی وہ ہمارے خاتے میں پڑی ہے جو ان کو ووٹ ملا ہے ہمدردی کا وہ ہمارے خاتے میں پڑا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری طرح سے انیلائز ہو گئی ہیں دیکھیں آدمی کو یعنی اگر آپ نے معاملے کو بہتر طور پر آگے لے کے چلنا ہے یہ سمجھنا ہے تو آپ کو حقیقت کو تصمینا چاہیے نا ہم اب یہ کہیں کہ یہ ہمارے خلاف ووٹ ہی نہیں پڑا تو یہ تو غلط بات ہے ووٹ ہمارے پاس ہمارے خلاف پڑا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جہاں سے جیت گئے ہیں وہ کہتے ہیں بلکل ہم صحیح جیتے ہیں یہ ہمارا ہی کمال تھا کہ ہم جیت گئے ہیں جہاں سے ہارے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہروایا گیا ہے ہمارے ساتھ داندری ہوئی ہے تو اگر داندری ہوئی ہے تو پھر جو اس کا طریقہ کار ہے پریگونل ہے الیکشن کمیشن ہے وہ طریقہ کار آپ اختیار کریں